یہ ایمان کی قوت درہ و مسلمان سہمہ و مسلمان یہ کبھی امریکہ کے پیچھے بھاگتا ہے کبھی یورپ کے پیچھے بھاگتا ہے کبھی ادھر جاتا ہے کبھی ادھر جاتا ہے اپنی دنیا آپ پیدا کر اگر زندوں میں ہے سر آدم ہے ضمیر کن فقہ ہے زندگی جب ایمان کی طاقت پیدا ہوتی ہے جب قوت پیدا ہوتی ہے پھر انسان کے اخلاق سمر جاتے ہیں پھر اس کا نظریہ سیدھا اللہ رسول کی ذات پر جا کے کھڑا ہوتا ہے جنہیں عزمایا گیا تھا حضرت ابو بصیر رضی اللہ تعالی ہمیں تو تھوڑا سا جٹکہ لگ جائے نا مذہب کا تھوڑا سا لوگ دین کی طرف آتے ہیں اس میں نہ تھوڑی تکلیف ہے صحیح بخاری کی حدیث اس میں تکلیف ہے سچ کہہ رہا ہوں صحیح بخاری کی حدیث ہے ایک صحابی نے کہا تو حضور میں آپ سے پیار کرتا ہوں نبی پاک نے فرمایا اچھی طرح سوچ لیں نہ سوڑے ہیں نہیں پیار ہے فرمایا چل پھر سوچ لیں حضور بڑا پیار ہمیں سوچ لیں کہا معبوبہ بڑا پیار ہے نبی پاک نے فرمایا پھر تیاری کر لیں جس طرح گہری جگہ پہ پانی تیزی سے آتا ہے تیری طرف مشکلات بھی تیزی سے آئیں گے تیزی سے یہ شہادت کا ہے الفت میں قدم رکھنا ہے لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا ذرا اچھی طرح سوچ لیں جو مجھ سے محبت کا دعویٰ کرے گا اسے تکلیف ہے بولو اسے تکلیف ہے یہ پکی بات جو محبت میں مخلص ہو وہ دیکھ لیں میں آزمائش میں کتنا ہو تو اگر کوئی کہتا ہے نہیں مذہب میں جائیں گے تو موجے لابے جائیں گی تو یہ بات درست نہیں ہے یہ تو بڑا مشکل کام ہے یہ تو اس سے پوچھو نا جو اس منصب پہ ہے کٹھن مرحلہ ہے کٹھن یہ شہادت کا ہے الفت میں قدم رکھنا لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمہ ہونا روتا ہے فلک برسوں پھر جا کے یہ حالات درست ہوتے ہیں تو بھائی یاد رکھیں اور سمجھیں حضرت ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نتہہ کر لیا کفار کے ساتھ خدہ ابیہ کی جانگوی تو فرمایا اگر کوئی مسلمان مکہ چلا جائے گا تو کافر کہنے لگی ہم واپس نہیں کریں گے اور اگر کوئی کلمہ پڑھنے والا ستایا ہوا مسلمان مدینہ آئے گا تو مسلمانوں کو واپس کرنا پڑے گا کرنا پڑے گا مسلمان مسلمان اپنا بندہ نہیں رکھ سکتے اور مسلمانوں کا کچھ شخص غلطی سے بھی مکہ چلا گیا تو مکہ والے واپس نہیں کریں گا حضرت ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ نے اسے آبی تھے باپ نے بھائی نے ملے والوں نے قید کیا ہوا تھا کلمہ پڑھنے کی وجہ سے پیروں میں زنجیریں تھیں بیڑیا تھیں کسی طریقے سے جیل توڑ کے دوڑے مدینہ پہنچے کہتے ہیں رستے میں کسی آدمی کے ساتھ بھوڑے پہ کچھ دیر بیٹھا پھر پیدل چلا سیابا کہتے ہیں اتنا دردناک منظر بڑا کام ہم نے دیکھا ابو بصیر جس گلی سے گزرتے وہاں خون پھیل جاتا ان کی تانگیں خون سے کٹتی وہ زنجیریں بندی ہوئی در رسول پہ ہے حضور میں بھاگ کے آیا ہوں کہتے ہیں ابھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کی بات سونی رہے تھے کہ پیچھے سے قریش کے دو سپائی بھی آ گیا کہنے لگے یہ بھاگ کے آیا ہے اور آپ کا وعدہ تھا کہ آپ واپس کریں گے چشم زدن میں ذرا سوچنا چشم زدن میں تھوڑی دیر کے لیے گوھر کرنا کہ ہمیں ہمارا استاد ہمارا پیر دھتکار دے کے جا دوڑ جا کہتے ہیں بسم اللہ جناب یہ جا رہے ہیں ایمان کی پختگی دیکھیں اس نے تو ہمیں نکالی دی یا جی وہ کیسا بندہ ہے یہاں تو کسی کے ہاں کوئی فاتحہ پڑھنے نہ جائے تو لوگ بگڑ جاتے ہیں کہتے ہیں اس نے سلام نہیں لی فاتحہ نہیں پڑھی بس ختم اس کو احساس ہی نہیں حضرت سیدنا ابو بصیر سامنے کھڑے سامنے دو سپائی آ گئے ذرا دیکھئے ایمان کی پختگی ایمان یقین اور استقامت ایمان بہکی نے دلائل کے اندر لکھا ہے فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے طرف دیکھا تو حضور کی مقدس آنکھیں آنسوں سے بھر گئی ہیں حضور نے فرمایا ابو بصیر تیری تکلیف مجھے نظر آ رہی ہے پر میں نے وعدہ کیا ہوا ہے میں نے وعدہ بھئی یہاں ڈاٹ کے رہنا بڑا مشکل ہے یہاں قائم رہنا بڑا کٹھن مرالا ہے یہاں یہاں آزمائش کے موقع پر دین پر انہوں نے تو رکھائی نہیں لوگ تانے دیتے ہیں باتیں کرتے ہیں رکھائی نہیں تو پھر ان کا بنتا ہے حضور نے فرمایا تجھے جانا پڑے گا صحابہ کہتے ہیں پورے مدینے میں ایسے تھا جیسے سوک کا سماہ ہو جب وہ دو سپاہی عزت ابو بصیر کو پکڑ کے لے جا رہے تھے تو وہ پلٹ پلٹ کے پیچھے دیکھتے تھے پلٹ پلٹ پیروں میں خون ہے آنکھیں آنسوں سے بھری ہوئی فرمایتے ہیں جب وہ پلٹ رہتے تو مدینے کی گلیاں بھی رو رہی تھی میرے نبی پاک جب وہ آنکھوں سے اوجل ہو گئے تو حضور بیٹھ گئے زمین پہ نبی پاک نے رونا شروع کر دی فرمایے اللہ تو نے اس شخص کی مدد فرمانی ہے اس پر کرم کرنا ہے اللہ اس کا خیال فرمانا اس کے لئے دعا کی حضور روئے حضرت ابو بصیر بار نکلے تو وہ جو کافر تھے وہ کہنے لگے تو بڑا بنتا تھا ان کا انہوں نے تجھے رکھا نہیں تجھے رکھا بھی نہیں تو حضرت ابو بصیر نے تھپڑ مارا موہ پہ کہنے لگے میں وہ نہیں جو تھوڑی سی بات سے بدل جاؤ ایمان یقین اور استقامت کی دولت ملی ہوئی ہے آپ فرمانے لگے میرا تو ایمان اور پختہ ہو گیا ہے کہ میرا نبی اپنے بادوں کا بڑا پابند ہے میرا رسول اپنے بادوں کا بڑا پابند ہے حضرت ابو بصیر کہتے ہیں مدینہ کی سرات گزر گئی تو میں نے کھینچی تلوار ان میں سے ایک سپائی اب آؤ میرے مقابلے میں جس نے آنا ہے ایک کو مارا دوسرا بھاگ گیا فرماتے ہیں اب میں مکہ جا نہیں سکتا تھا جاؤں گا تو وہ زیادہ ماریں گے مدینہ حضور نے قبول نہ فرمایا فرماتے ہیں ایک جنگل میں جا کے الیس نام کی ایک بستی تھی وہاں ڈیرہ لگا لیا دریا کے کنارے پانی پی لیتا پتے کھا لیتا تان تندور ہڈاندہ بالن تے اسی ہاں وہاں نال تپایا کپ کپ مکیاں پیڑے کی تے تے اتو صبر پلے تھلنایا تان دی آنڈی تے ماندہ سالن اتے لون صبر دا پایا غلام فریدہ وے میں ساری تیری غلام فریدہ وے میں ساری تیری تین وجہ یقین نہیں آیا فرماتے ہیں سالوں پتے کھائے اب جو بھی وہاں سے تانگ ہوتا وہ میرے پاس آ کے پناہ لیتا جس کو مکے والے مارتے ہیں میرے پاس آ کے کہتے ہیں تانے دینے والے آ کے کہتے ہیں تم کس طرح کے نوکر ہو تمہیں دونوں نے رکھا ہے نہیں ہم نے کہا چپ کر جا وہ ہمارے آقا ہیں وہ ہمارے آقا ہیں رکھیں تب بھی ٹھیک ہے نہ رکھیں اللہ اکبر ایمان دیکھو کپت دیکھو جیریاں خسمان دی ویچ رضا بسن پاگ جاگ جان دے اونا گولیاں دے اے میں گڑی اتھڈور سجن دے او جنجر رکھے اونج رہنے باجب نہیں جی ویچ شریعت مندہ خسم نوکہ نا فرمایا بس صحیح ہے جس طرح حضور راضی ویسے ہم راضی حضرت ابو بسیر رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے پاس تین سو سے عبا کٹے ہو گئے تین سو حضرت ابو بسیر جب مدینہ کی سراج سے گزر رہے تھے نا تو نبی پاک نے ایک آواز دیتی فرمایا ابو بسیر ایک وقت آئے گا کہ میرا پیغام تجھ تک پہنچے گا ایک ٹائم آئے گا حضرت ابو بسیر سے جب کوئی کہتا نا کہ زندہ کس بات پہ ہو تو فرمانے لگے مصطفیٰ کے فرمان پہ بڑا یقین ہے بلاوہ آئے گا مجھے بلاوہ مجھے یقین ہے کہ مجھے بلاوہ مدینہ کی سراجل سے لگائے ہوئے ہیں کرم کی جب نظر ہوگی مجھے بلاوہ حضرت ابو بسیر اللہ تعالیٰ انہوں فرماتے ہیں کہ وقت مزرتہ لیا تین سو لوگ کٹھے ہو گئے جب کوئی مسلمانوں کا کاف نہ بکے کے پاس سے مزرتہ تمہیں والے لوٹ لیتے تھے حضور نے بھی اجازت دی مدینہ والوں کا اگر ان کا کافلا کو یہا ہے تمہیں بھی حملے کی اجازت ہے کفر کا مال مالِ غنیمت ہے حضرت ابو بسیر کہتے ہیں جب بھی ہمارے قریب سے وہ رستہ تھا شام کی طرف جانے کا جب بھی کافر گزرتے ہم ان کے کافلے پکڑ لیتے لوٹتے ہم بھی ان کو اس طرح کی سزا دیتے جو مسلمانوں کو دیتے تھے فرماتے ہیں ان کا جینہ محال ہو گیا ہاتھ باندھ کے نبی پاک کی بارگاہ میں گئے کہنے لگے یہ شک ختم فرما دے اور آپ ان کو بھلا لیں بھلا لیں حضرت ابو بسیر فرماتے ہیں میں بوڑا آدمی تھا دن بار میں کام کرتا محنت کرتا اس علاقے میں کھیتی باری کرتا جب رات ہوتی تو میں کسی پہاڑ کے ٹیلے پہ بیٹھتا اور مدینہ کی جانے مو کر لیتا اور میں انتظار کرتا بلاوہ کب آئے گا کب حضور کا پیغام آئے گا میں انتظار کرتا حضرت ابو بسیر رضی اللہ تعالیٰ انہوں بیمار ہو گئے شدید بیمار سخت بیمار تھے تو قریش نے شیخ ختم کی حضرت ابو رہرہ کہتے ہیں نبی پاک نے دو سے ابا کو رکا دیا فرمایا جاؤ اسے جا کے کہو آ جائے اسے کہو آ جائے سے ابا کہتے ہیں ہم پہنچے تو ان کا آخری وقت چل رہا تھا آخری ہجکیاں تھی امام اور یقین دیکھو آخری ہجکیاں لوگ کہتے ہیں ابو بسیر وقت آ گیا وہ کہتے ہیں نہیں ابھی وقت نہیں آیا وقت تب آئے گا جب نبی پاک کا بلاوہ آئے گا حضور کا بعد آ تھا وقت تب آئے گا جب میرے نبی کا بلاوہ آئے گا بھی بلاوہ نہیں آیا تو ابو بسیر کا وقت بھی نہیں آیا شعبہ کہتے ہیں ہم نے جا کے رکا تھمایا اٹھنے کی بھی طاقت نہیں تھی جب حضور کا رکھا لیا نا تو دونوں یوں مٹھیاں بند کر لی گویا جھوم جھوم کے نعرے لگانے لگانے لگے آہ دیکھو میرے نبی کے وعدے کتنے سچے ہیں آہ دیکھو حضور کے وعدے چومتے حضور کا نامہ سر پہ رکھتے سینے سے لگاتے اور کہتے ہیں پھر بلند آواز سے کلمہ پڑھنے لگے کہنے لگے حضور میں آذر ہوا یا رسول اللہ میں آیا کہتے ہیں بلند آواز سے کلمہ پڑھا اور ان کی روح پرواز کر گئی ان کی روح پرواز کر گئی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کا یقین اعتماد اتنے اعلیٰ درجے کا کمزور مسلمان دائیں بائیں دیکھتا مسلمان کفر کے بعدوں پر اعتبار کرتا یہودی عیسائی اور سکھ کے بعدوں پر اعتبار کرتا